بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر کاسم آپ صاحب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک ٹروزر کا ڈزائن ہے اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیکنگ سکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی اس میں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ٹروزر میں نے تین انچ چھوٹا کٹنگ کیا ادھر پہنچے کے اوپر یہ ڈزائن تیار کریں گے اس ڈزائن کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی آرگنزہ اور دو قسم کی لیس یہ آرگنزہ اور لیس اگر نہیں ملتی تو آپ ڈائی کروا سکتے ہو یہ دو قسم کی لیس اور آرگنزہ میں نے لی یہ فولڈ بکرم سب سے پہلے ایک نشان لگا لیں گے یہ نشان ہمارا تیاری کا نشان ہے ادھر آپ نے ڈیڑھ انچ پر نشان لگا لینا یہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ پر نشان لگا آکے ویورز یہ زکزڑ پٹی تیار کریں گے یہ ڈیڑھ انچ پر نشان لگا آکے یہ میں نشان سیدھا کھینچ لوں گا اب یہ ایک پیپر یا بکرم لیا میں نے تین انچ لمبائی اور ڈیڑھ انچ اڑھ آئی اس کا ٹرائی انگل کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تین انچ اس طرح سے ڈیڑھ انچ یہ ٹرائی انگل کے ساتھ یہ نشان لگا آکے یہ دیکھت پٹی ہماری تیار ہوگی اب ان نشانوں کے اوپر کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ ہوگے ہمارے اب ادھر سے آپ نے پونہ انچ پر نشان لگا لنا یہ پونہ انچ پر نشان لگا کے پونہ انچ چڑھائی میں یہ پٹی تیار کریں گے یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر کٹنگ کر لیں گے یہ پونہ انچ اڑھائی میں ہماری پٹی تیار ہوگی اس طرح کی چار پٹییں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں دو ہماری پٹییں ہو گئیں دو اور مزید کٹنگ کر لیں گے اسی طرح آگے انچ پر نشان لگا آکے دو پٹییں مزید کٹنگ کر لیں گے ٹوٹل چار پٹییں چاہیے ہمیں یہ میں کٹنگ کر لوں گا ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں یہ دیکھیں یہ چار پٹییں ہماری کٹنگ ہو گئی اب ان کو رس کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے یہ میں رس کپڑے کے اوپر چپکا لوں گا اس طریقے ساتھ آپ نے اچھی طرح شاور لگا کے چپکا لڑا سیدھی سائٹ سے اس طریقے مارے گے اب میں آدھی انچے دباو چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لوں گا اسی طرح آپ نے آدھی انچے چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لینا یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے یہ کٹنگ کر لینا اب ہر کٹاؤ کے سینٹر میں یہ کٹ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پر ہر کٹاؤ کے سینٹر میں آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا بکرم کے بلکل ساتھ اب گلو کے ساتھ ہلکا ہلکا گلو لگا کے آپ نے اس طرح چپکا لینا اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تیار کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے تیار کر کے آپ نے اس کی چھوڑیاں بنا لینی ہے اس طرح سے چھوڑیاں بنانے سے پہلے آپ نے اس کے دونوں سائیڈوں پر کنارے کی سلائی لگا لیئے تاکہ ہمارا دباؤ کھلے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوڑیاں تیار کر لیں گے یورس ڈائی 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 ڈیک کا آپ نے اس طرح سے پیس کٹنگ کر لینا اب اس کا ٹرائینگل تیار کر لیں گے پونہ انچ اڑائی میں ایک بکرم لیں گے پٹی کے لیے جو پونچے کے بلکل نیچے لگنی ہے پونہ انچ اڑائی میں یہ کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے ایک سیٹ سے فولڈ کر کے ایک سیٹ سے کٹنگ کر لیں گے یہ میں ریب کپڑا لوں گا یہ میں نے ریب کپڑا لیا ڈیڑھ انچ اڑائی میں گولڈ دوری کے لیے فولڈ کپڑا ہمارا ڈیڑھ انچ اڑائی میں میں نے کٹنگ کیا گولڈ دوری کے لیے سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کر کے دوری پلٹی کر لیں گے اس طرح سے آپ نے دوری پلٹی کر لینی ویورز ساڑھے تین انچ لمبائی میں دوری کٹنگ کر لیں گے ویورز دوری پلٹی کرنے کی ویڈیو کا آسان ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا وہاں سے آپ نے دیکھ لینا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری اس کے اوپر اس طرح سے ٹرائینگل لگا کے اس طرح گولڈ دوری اوپر سے گھومے گی اس طرح سے ٹرائینگل لگائیں گے تو سب سے پہلے یہ پٹی کے اوپر اس طرح سے گولڈ دوری اور ٹرائینگل اٹیچ کر لیں گے یہ پوری پٹی کے اوپر یہ اٹیچ کرنے کے بعد الہدہ کپڑے کے ساتھ اس کو فولڈ کریں گے ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سابسکرپ کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری حنسلہ فضائی ہو جاتی اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو گئے اب الہدہ کپڑے کے ساتھ فولڈ کر لیں گے یہ الہدہ کپڑا لگا لیا اب میں اس طریقے ساتھ اس کو فولڈ کر لوں گا یہ ہماری جس طرح بٹن ٹیک یا پٹی ہوتی ہے فرینڈ کی اس طرح میں نے تیار کر لی اب جو ہماری دکھر پٹی ہے اس کی دونوں سائڈوں پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پر ہم نے سلائی لگا لیں چاروں پٹیوں کی اب اس کی چھٹیہ تیار کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ساڑھے چار انچ چوڑائی میں آر گنزہ کا کپڑا کٹنگ کر لوں گا میں اس کے اوپر دکھر پٹییں لگائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے دونوں سائڈوں پر سلائی لگانی بلکل کنارے کا بکھیہ لگانا تاکہ وہ بکھیہ ہمارا پٹی کے دوبارہ اندر آ جائے دوباؤں میں آ جائے یہ سلائی ہماری نظر نہیں آنی چاہیے بار میں بلکل کنارے کے اوپر آکھے سلائی لگانی ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سلائی کمپلیٹ ہو گئی ایکسٹرا دباؤں کٹنگ کر لیں گے صرف آدھی انچ دباؤں چھوڑیں گے یہ دیکھیں اب جو ہم نے ٹرائینگل والی پٹی تیار کی تھی اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ آر گنزہ کا دباؤ اس کے اندر رکھیں گے سینٹر میں اس طرح سے جو سلائی لگائی اس کے اوپر یہ سلائی لگائیں گے سلائی پہلے والی نظر نہ آئے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں اب اس کو اس کے اوپر لیس لگائیں گے دو سلائییں لگائیں گے ویورز ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ ایک سلائی کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح دوسری سلائی لگا لیں گے اب ٹروزر کے ساتھ اٹیج کریں گے اس لیس کے ساتھ تو سب سے پہلے ٹروزر کا حق نکال لیں گے یہ ٹروزر آر اڈی میں نے پہلے سے کھڑا کر لیا ہوا یہ ہمارے ٹروزر کی لمبائی ہے 39 انچ یہ 39 انچ پہ نشان ہو گیا ہمارا اب اس طرح سے جو پٹی تیار کی ادھر آ کے یہ ہماری تیاری ہے آدھی انچ دباؤ چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا 39 نمبائی پوری ہوگی یہ لیس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب اسی طرح دوسرا پہنچا کٹنگ کر لیں گے جو دباؤ کٹنگ کیا اسی دباؤ کر رکھ کے یہ دوسرا پہنچا بھی کٹنگ کر لیں گے اب یہ لیس کو اٹیج کریں گے اس کے ساتھ ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سابسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئی سلائی ہماری اب اس کو ٹروزر کے ساتھ اٹیج کریں گے آدھی انچ دباؤ لیں گے ٹروزر کے کپڑے کا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب نالی کی سلائی نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ نالی کی سلائی نکال لینے لیجئے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ